سامین ناظرین اسلام علیکم عداب انفیکشن کنٹرل سسائیٹی کے صحت ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا مزوان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے صحت کے اوپر اور صحت کے بارے میں مختلف مزامین آپ کے خدمت میں پیش گئی جاتے ہیں کینسر ایسا موزیم عرض ہے کہ اس کو جتنا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے اتنے ہی زیادہ سے زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے معلومات آپ تک پہنچائی جائیں جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اس موزیم عرض سے بچ سکتے ہیں جسمانی وزن سادہ ہو جائے تو دس اقسام کے یعنی ٹین کائنڈ آف کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جن میں آت یعنی کہ انٹسٹائن، چھاتی بریسٹ، جگر، لیور اور پروسٹیٹ کے کینسر شامل ہیں وائلڈ کینسر ریسرچ فنڈ کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سالانہ کینسر کے 24,000 کیسز کم ہو سکتے ہیں بشرتیہ لوگوں کا وزن صحت مند حد کے اندر رہے حقیقت یہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے پرہے اس کے بعد مناسب جسمانی وزن رکھنا وہ اہم ترین چیزیں جو کینسر کے خطرے کو گھٹاتی ہے وزن صحت مند حد کے اندر ہو تو اس سے امراض قلب اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹی سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے باور کیا جاتا ہے کہ دبلے پتلے افراد کینسر سے اس لیے محفوظ رہتے ہیں کہ چربی کے خلیات یعنی کہ فیٹ کے سیلس اسٹروجن جیسے ہارمون خارج کرتے ہیں جس سے بریسٹ کینسر جیسے سرطانوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جائزوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ چربی جمع ہونے سے افضائشی ہارمون یعنی کہ گروتھ ہارمون کی پیدوار بھی بڑھ جاتی ہے اور اس سے بھی کینسر کے خطرے میں اضافہ ہو جاتا ہے جسم میں چربی سے عام سوزشی رد عمل بھی اسی طرح بڑھ جاتا ہے جس طرح انفیکشن سے مقابلہ کرتے وقت جسم ظاہر کرتا ہے یہ سوزش یا انفلمیشن بھی مختلف سرطانوں کی راہ ہموار کرتی ہے صحت مند وزن رکھنے والے مرد اور خواتین کا باڈی ماس انڈیکس 18.5 اور 24.9 کے درمیان لیتا ہے جسمانی وزن صحت مند حد کے اندر رکھنے کے لیے مراغن اور میٹھی غزاؤں سے پریز ضروری ہے اس کے لیے پلیٹ پہ کھانا بھی کم مقدار میں نکالنا چاہیے فرجش باقائدگی سے کرنی چاہیے اور اپنے درز زندگی کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو کینسر جیسے موزی مرد سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ایک تو یہ کہ ہم بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بیماریاں آنے کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ان سے بچا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں علاج مالجے کی اخراجات انتہائی زیادہ ہو چکے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم نے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو ان مسائل سے بچانے کی کوشش کریں